حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سود لینے والا دینے والا سود لکھنے والا بشرتے کے وہ جانتے بوچتے ہوں اور حسن کی خاطر رنگ بھرنے والی بھروانے والی زکاة سے انکار کرنے والا اور مہاجر بن جانے کے بعد دوبارہ بادیا کو لوٹ جانے والا یہ سب اشخاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قیامت کے دن ملعون ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جالی بال لگانے والی اور لگوانے والی عورت پر لانت فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس کاموں کو ناپسند فرماتے تھے مردوں کا خلوق لگانا سفید بالوں کو سیاہ کرنا تہبن ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا شترنج کھیلنا نامناسب مقام پر عورت کا اظہار زینت کرنا معوزات وغیرہ کے علاوہ دم کرنا تمیمے لٹکانا منی غلط مقام پر ضائع کرنا اور چھوٹے بچے میں خرابی ڈالنا لیکن آپ اس آخری کام کو حرام نہیں فرماتے تھے مردوں کے لیے موسیقی